بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے پارٹ ٹو ہیومنیسٹک سائیکولوجی کار روجر کے تھیوری جو انہوں نے ہیومنیسٹک میں پیش کی تھی ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے ابراہم میزلو کی تھیوری ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی اور ان کا ہیرارکی آف نیرز کا بھی ہم نے اس ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اور سٹوڈرز کسی بھی بات کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ پلیز مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو ڈیٹیل چاہیے کچھ بھی چاہیے سائیکولوجی کے ریلیٹڈ تو میں حاضر ہوں آپ کو بتانے کیلئے تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف کار روجرز کے اگر تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو کار روجرز 1902-1987 وازی ہومنیسٹک سائیکولوجیسٹ یہ ہومنیسٹک سائیکولوجیسٹ تھے اور 1902-1987 کے ڈیٹ او برت ہے اور ان کو سکول آف تھاٹ ہومنیسٹک سکول آف تھاٹ کا سیکنڈ فادر بھی کہا جاتا ہے اور ابراہم میزلو کو فرسٹ فادر آف ہومنیسٹک سائیکولوجیسٹ کہا جاتا ہے ہی اس دی بیس ناؤن فر ڈیویلپنگ دی سائیکو تھرپی میتھرڈس کال سینٹر تھرپی انہوں نے مطارف کھتایا تھا ایک میتھرڈ کلائنٹ سینٹر تھرپی کے نام سے سیلف کانسیپٹ سیلف آف پرسیپشن ان کے مطابق ایسا تصور تھا کہ ایسے آپ کے جو اپنے تصورات کا مجبوعہ ہوتا ہے جو آپ رکھتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کار روجرز جو تھے وہ ابھی ابراہم میزلو کے کانسیپٹ سیلف ایکٹولائزیشن سے کافی زیادہ انسپائرڈ تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ایک جو پرسن ہے وہ اپنی کیپابیلٹی اور کیپیسٹی کو استعمال کرتے ہوئے فور پوٹینشل پر پہنچتا ہے اور بہترین سے بہترین بندگی کوشش کرتے ہیں تو اس کانسیپٹ کو اس کوشش کو کار روجر نے سیلف ایکٹولائزیشن ڈینڈینسی کا نام دیا تھا اور انہوں نے کچھ کانسیپٹ سے پیش کیے تھے سیلف کانسیپٹ جیسے کہا جاتا ہے انہوں نے سب سے پہلے سیلف ایمیج آتا ہے سیلف ایمیج ایکٹول میں اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے سیلف ایمیج اور ہاو انڈویجول سی دیمسیل ایک انڈویجول اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور یہ نیگٹیب بھی ہو سکتے ہیں اور پوزٹیب بھی ہو سکتے ہیں ایک پرسن اپنے آپ کو نیگٹیولی بھی دیکھ سکتا ہے اور پوزٹیولی بھی نیکسٹ ہے روجرز ڈیوائیڈ سیلف انٹو ٹو کٹیگوریز آئیڈیل اور ریل آئیڈیل کو دیکھیں تو آئیڈیل سیلف کیا ہے جسے اردو میں مسالی ذات بھی کہا جاتا ہے اس سے مراد ہے وہ انسان میں ایبیلٹیز وہ صلاحیتیں جو فرد خود پیدا کرتے ہیں اپنے اندر اپنے اندر خود ڈیویلپ کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے کس طرح کا بندنا ہے مجھے کون سی ایبیلٹی اپنے اندر پیدا کرنی ہے ان چیزوں کو وہ دیکھتا ہے اور وہ کس طرح کا اپنے آپ کو چاہتا ہے وہ اپنے اندر خود پیدا کرتا ہے تو اس کو سیلف آئیڈیل سیلف کا نام دیا گیا آئیڈیل سیلف انڈیکیئر وٹ وی وانٹ ٹوڈو کہ ہم کیا چاہتے ہیں اس میں پرسن ریپریزنٹ کرتا ہے گولز اینڈیم ڈیویلٹ اینڈیویل ہیز ان دیس لائف یعنی کہ وہ اپنے لائف میں کون سی گول اچیف کرنا چاہتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے اس میں کون سی خوبیاں اسے اپنے اندر ڈالنی ہیں ان چیزوں کو وہ خود جو ہے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اب نیکسٹ اور ریل سیلف آتی ہے تو ریل سیلف بیسیکلی کیا ہے جسے حقیقی ذات اردو میں بولا جاتا ہے اس سے مراد وہ خوبی ہیں وہ اپلیٹیز آپ کے اندر جو پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی ہوتی ہیں اور آپ کے اندر جو موجود ہوتی ہیں کچھ انسان کے کسی انسان کے اندر جو سنگنگ کرتا ہے اس کے وائس اچھی ہے تو وہ ایک قدرتی یا کہہ لیں کہ پہلے سے موجود اس کے اندر جو اپلیٹی ہے وہ ہوتی ہے اور اس کے اندر اگزیسٹ کر رہی ہوتی ہے ریل لائف ریل سیلف انڈیکیٹ وات ایکچلی وی آر ہم کس طرح سے ہیں پریزنٹ پہ اٹ افیکٹس ہاو اپرسن ایکتنگ کینڈی فیل ان دیس لائف اور وہ کس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے وہ پرسن کس طرح سے سوچ رہا ہے یہ سب چیزیں اور وہ اپنی پرسنیلٹی کو کس طرح سے ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہے کس طرح آنکھا وہ دکھنا چاہتا ہے اس چیزوں کو جو ہے وہ ریل سیلف کا نام دیا گیا تھا نیکسٹ ہے جی کونگرنس سٹیج انڈ کونگرنس اس میں کیا ہے جی کہ جو آئیڈیل سیلف ہوتی ہے اور ریل سیلف ہوتی ہے جتنی زیادہ وہ میچ ہو رہی ہوگی اتنا ہی جو سائیکلوجیکل کیپیبلٹی ہے پرسن میں اتنی ہی زیادہ ہوگی اب دیکھیں کہ ایک پرسن جو تھا وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اسے شوق تھا ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن اس کا میرٹ نہیں بنا اس کا وہاں پر داکھلہ نہیں ہوا اڈمیشن نہیں ہوا تو سم جو پرسن ہیں وہ ان کنگرین سٹیج کا شکار ہو جائیں گے اور وہ سیلف ایکٹولائزیشن تک نہیں پہنچ پائیں گے اور کچھ جو پرسن ہیں وہ کیا کریں گے وہ کوئی اور فیلڈ جو ڈاکٹری کی ایم بی بی ایس کے علاوہ کوئی ڈاکٹری کی اور فیلڈ ہے وہ چوز کر لیں گے لائک سائیکلوجسٹ وہ بننا چاہیں گے تو وہ جو ہے کنگرین سٹیج کو پورا کر لیں گے اور وہ سیلف ایکٹولائزیشن تک پہنچ جائیں گے یہ ایک سیمپل سی ایکزیمپل تھی آپ کو سمجھانے کے لیے اگر آئیڈیل سیلف اور ریال سیلف یعنی کہ اگر وہ خوبیاں جو انسان کے انتر موجود ہیں اور وہ خوبیاں جو پیدا کر رہے ہیں وہ اگر وہ کمبائن ہو جائیں وہ میچ کر رہی ہوں تو انسان کی جو دیفینیٹلی اس کی نفسیاتی جو متاغبت ہے وہ اچھی ہوگی اور اگر آئیڈیل سیلف اور ریال سیلف میں یعنی کہ کشم کش پائی جاتی ہے تو پرسن جو ہے وہ انکانگریئنس کا شکار ہو جائے گا جیسا کہ میں نے کہا کہ ان دونوں کی جو اس کے اندر خوبیاں تھی وہ اس کی وہ چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں لیکن اس کا جو ہے اس کی جو لائف ہے یا اس کا جو محول تھا وہ اسے بننے نہیں دیا گیا اور وہ انکانگریئنس سیج پر پہنچ جاتا ہے تو آئیڈیل اور ریال سیلف میں جتنا فرق ہوگا اتنی جو ہے انکانگریئنس زیادہ ہوگی تو انکانگریئنس جسے اردو میں ادم مطاقبت بھی کہتے ہیں اسے جو پرسنے فرسٹریٹ اور زدیبن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ سیلف ایکٹولیزیشن تک بھی نہیں پہنچ پاتا سیلف ورث سیلف ورث سیلف ورث سیلف ایسٹیم comprises what we think about ourselves روجرز بلیف feeling of our سیلف ورث developed in early childhood and were formed from the interaction of the child with the mother and father سیلف ایسٹیم یعنی خود اعتمادی اپنے اوپر کتنا کونفیڈنس ہے انڈویجوال کو یا پرسن کو کتنا اپنے اوپر کونفیڈنس ہے اور جس اس میں لکھا ہوئے گا روجرز بلیو فیلنگ اور ارلی چائلڈ ہود میں جو بچپن میں ہی ڈیویلپ ہو جاتا ہے جن بچوں میں یا جن پرسنز میں کونفیڈنس اپنے اوپر تو اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو گول ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں اپنے کونفیڈنس کے اوپر یعنی ان کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ اپنا گول جو ہے ایزیلی اچیو کر لیتے ہیں اور وہ سیلف ایکٹولائزیشن تک پہنچ جاتے ہیں اور سیلف ایکٹولائزیشن کیا ہے کہ وہ اپنے اپنی ذات کے بعد وہ دوسروں کا سوچتے ہیں دوسروں کی یعنی ان میں ہم احساسی پیدا ہو جاتی ہے وہ دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا لاج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک اور سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور نوٹفکیشن بیل بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے سب ویڈیوز کے نوٹفکیشن مل سکیں مل سب ویڈیوز کے نوٹفکیشن مل سکیں